آگے کیا ہے جب جب انم میں اُلٹ اُلٹ کیے جائیں گے ساتھ کہیں گے ربنا اللہ آمد دنیا میں تبول گیا آتیہم بعفائی من العذاب ان کو دکھنا عذاب دیں جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمرا دیمرا وَلْعَمُهُمْ لَحْنًا كَبِيرًا اللہ لعنت ان پہ پھیج پہنمائی دانت انہوں نے ہمیں الٹا راستہ بتایا صحیح آسلت ہو ہے جو محمد مستقیم نے دکھایا ہے اور اس سے بڑا زر تاجی کو اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں نہیں اس کی باری ماننے والا جو ہے وہ سرہ سے مستقیم پہ رہتا ہے میرے بھائیوں اللہ آپ سب کی زندگی میں برکت کرمائے محب رسول کب اپنی محبت میں جھوٹا ہوتا ہے تب آپ محبت رسول محبت رسول کے سمرات سے محلوب ہوتا ہے جب دین میں محلوب کرتا ہے فرمایا یا اہل کتاب لا تغلو في دینكم ولا تقولو على اللہ الا الحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوبُ لوگوں تم سے پہلی امتوں کو اللہ نے حلات کیا تو غلوب نہیں وجہ سے اور فرمایا لا تطرون ہی کہ میں اپراتِ نصارت نماریہ مجھے اتنا پڑاؤں چراؤں نہیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ صلاة والسلام تو اتنا غلوب ہیا پڑھا پڑھا کر اللہ کا پیٹا تھا وہ اللہ کی پہنبر ہے سچی وہ اللہ کی رسول ہے اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے مَتْتَخَدَ صَعْجِبَتًا وَلَا وَلَدًا نَا اللہ کی بیدی ہے نَا اللہ کی اولاد ہے وہ منزع اور مضرع ہے اللہ صمت لم يلِت ولم يُولَت ولم يَكُلْ لَهُ كُوهُ وَعَدْ نَا وہ کسی کا بیٹا نہ اس جو کوئی بیٹا نہ اس کا ہنسر نا پیس آنی ہے بے نیاز ہے وہ جمتہ ہے اکیلہ ہے اور یا ہمیں یہ بار برنا دی غلوب آتا ہے محبت کے دعوے چھوٹے ہو جاتے ہیں دیکھو کتنا غلوب ہیا جس کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام جس کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام ان کو بھی کیا کہہ دیا یہ اللہ کی بیدی کتابیں بڑی ہیں یہ گاڈ سپیل دیکھی ہے نہیں کچھ نہیں کھائے اور دوسری جگہ فرمائے وَتَنْ شَخْشِقُ الْأَرْضِ وَتَخِرُوا الْجِدَانُ هَنْتَ أَنْ دَعُونِ الرَّعْمَانِ وَلَتَا وَمَا يَمْتَدِينِ وَالْمَانِ اَنْ يَمْتَقِهَا وَلَتَا زمین پھٹ جائے آسمان گر جائے شک ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کتنا یہ پرا کلمہ ہے کہ انسان کہتے کہ عیسیٰ یا کوئی فلان اللہ کا بیٹا ہے لیکن نا جن سلسلسل کو خیال کیا یہ غلوب ہے جو محبتِ رسول سے انسان سے دور کر دیتا ہے میرے بھائیوں محبتِ رسول میں انسان سے چھوٹا کب ہوتا ہے کب اس کے سمران سے محروم ہوتا ہے جب وہ گافلوں کی مشہد کرتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَبِعُنَّا سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا لَوْ اَتْتَعَدَهُمْ دَخَلُوا جِعْرَ بَعْبٍ لَدَخَلْتُمُ تم پشنی امتوں کے ہر بات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا جیسے انہوں نے کیا ہوگا تمر کرنے کی کوشش کرو لیکن یاد لکھنا جس طرح پہلی امتوں نے غلط کام کی اللہ کی عذاب آئے اگر تم میں اثر کیا تو تم میں بھولت نہیں بڑھے گا اس لئے فرمایا وَمَنْ تَشَدَّهَ بِقَوْمٍ قَهُوَ مِنْهُمْ جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے وَحُشِ وَمَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کو انہی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے جو محمدِ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کی چال اور چال تو ویسے دوسی ہے اس کا سونا اور چاجنا تو اس کی طریقے کے مطابق ہوتا ہے اس کا دکھتگو اور کردار تو اس کے مطابق ہوتا ہے جس جیسی دکھتگو اور کردار دنیا نے دیکھی نہیں چشمِ فلد میں مزارے نہیں کیا گیا اس جیسی دکھتگو اور کردار ہوگا محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب اپنے دعوے میں چھوٹا ہوتا ہے جب وہ سیدھی سیدھی بات میں عمل نہیں کرتا وہ شابہات میں پڑھتا ہے کہتا ہے پھر بتاؤ اس کا کیا معنی ہے جس بات کا حکم اللہ نے دے دی ہے اس کو دے لو جس بات کو اللہ کے حسول نے بیان کر دی ہے اس کو دے لو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن تجیب میں کیا فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن اتا رہا ہے فاضح کب اینڈر ان میں شخصی بن جائز کہیں کچھ آیات مشابہ ہیں جن کے دل میں کجھرنی ہوگی تیڑ پر ہوتا ہے وہ سیدھی بات کو چھوٹ کے مشابہات پڑھنے کی کوشش ہے جبکہ ان کے بارے میں سوائے اللہ کی کوئی جانتی نہیں ہے جب اللہ نے اس کے بارے میں بتایا دی ہے تو وہاں دماغ سوسی کرنا تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے آب کو کھائی کر لینا جس کا حکم انگیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی آب سے آ جائیں تو نتیجہ کا نکلتا ہے سب سے پہلا نتیجہ کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وَمَنِ يَعْصِلَا وَرَسُولَا تَقَدْ قَالِنَا وَلَانَا نُبِينَا وہ اللہ کی نافرمانی کرنی کرنی اس کی رسول کی نافرمانی کرنی کرنی واضح قبرائی میں وہ اپنے آپ کو اجائے دیا آپ کا کیسے کیسے دائیں یہ قرآن کی بات ہے اس کے مقابلے میں بات پیش کونس کی جا سکتی نافرمانی اللہ کی ہے اس کے رسول کی ہے یہ قمرائی کے راستے پر چل نکلا آئے دوسری سزا جب محبی رسول کی حضاتوں میں پڑھتا ہے اپنی محبت کو سچا ثابت نہیں کرتا دنیا میں یہ سزا بھگتا ہے کیسے ہیں؟ اس دن کے روائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو حکم دیتے ہیں کل بی امین بھائی دائیں ہاتھ سے خاؤ آج بھی کسی بھائی سے گزارش کر لی جاتی ہے بھائی دائیں ہاتھ سے پانی پینا چاہیے یہ ٹیپسی آپ دائیں ہاتھ سے پیدے وہ کیا کہتا ہے؟ بھائیان اللہ نے نہیں بنایا جی ہاں بایاں بھی اللہ نے بنایا ہے لیکن اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی پیاری زبان سے یہ بھی تو کہلوایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہتا ہے فَإِنَّ الشَّيْبَانَ يَقْتُلُ وَبِشِمَانِ وَيَشْرَبُ وَبِشِمَانِ وَيَقْخُدُ وَبِشِمَانِ یہ تو شیطان ہے یہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے چیز لیتا اور دیتا ہے سرطاجی رسول نے جب حکم دیا یہ بھی امین ہے کھانا کھانے کا حکم بھی کیا ہے چھوٹا سدرچہ چھ سال عمر ابی صلی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ خود فرماتے ہیں کہا نتیتی تاقوش کے صحفہ جب پلیٹ میں کھانا آتا تو میرا ہاں بھی اُدھر جاتا بھی اُدھر جاتا آج بھی یہی ہارت اللہ کی رسول نے بڑے ہی ویانا سکھا کے یابنے کیاری بیٹی کن بھی امین اسے کھاؤ بیٹی دائیں ہاتھ سے کھاؤ کن بھی بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ کن بھی امین امین دائیں ہاتھ سے کھاؤ کن بھی نائے امین اپنے سامنے سکھاؤ دوسرے کے حق اس طرف آر پڑھانا لوہد رسول کردھ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اپنے آگے سے کھاؤ کہتے ہیں بمازالتی کا فعلتی بعد جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے چھ سالہ بچہ تھا آج ہی ہی عمر ہوگی ہے اس کے بعد پھر ان تین باتوں کو کبھی بھولایا ہے یہ ہے سچے محف یہ ہے سچے مطی اور مطبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی دائیں ہاتھ سے کھاؤ بھلا استطیئے میں نہیں کھا سکتا آج بھی غصہ کرنے والے کرتے ہیں کہا لستطعتا نہیں کھا سکتے نہیں کھا سکتے نہ کھاؤ فَمَا رَفْعَا بَعْدَ ذَلِكَ اِلَا فِي